دن صاحب نے بھی بات کہی کہی صحیح ہے درست ہے بات لیکن انہیں پوری ایکسپینیشن دے دینی چاہیے اب جب ہم آیت الکرسی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی بزرگی اور عظمت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اس کی وہ تمام صفات ہم ڈائریکلی اور انڈائریکلی اس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ہے کہ اس کی کرسی نے تمام کائنات کو اپنے کو احیاطہ کیے ہوئے ہیں تو جب ہم اس کی عظمت کو پکارتے ہیں تو وہ ہم پہ نظر کرم فرماتا ہے اب یہ اور بات ہے کہ رب تعالیٰ کے یہاں نظر کرم شاید کچھ اور رنگ رکھتی ہے اور میرے جیسا جو کلیتاً دنیا دار آدمی ہے اس کے یہاں نظر کرم تو یہ ہے کہ میری غربت رب تعالیٰ کسی اور کو دے دے اس کی ساری امارت مجھے دے دے دستور یہ ہے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں بہت ہم اس کو جب کوئی چیز دیتی ہیں تو ہم اس کو وہ دیں گے جو ہماری نظر میں بہترین ہیں تو رب تعالیٰ اپنے پیغمبروں اس لیے کہ اس کے مقربین میں سے ہیں بہت پیار کرتا ہے اور خاص طور پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے معبوب ہیں سب سے سخت زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گذاری لیکن رب نے ان کو دنیا کی بھی شہنشاہیت عطا فرما دی اور آخرت میں بھی رب کے بعد سب سے بڑے وہی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ عظمت عطا فرما دی تو رب تعالیٰ جب کسی کو اپنے قریب کرتا ہے تو اس کو بہترین انعامات دیتا ہے دنیا کا جتنا بھی رسک ہے اس کے لئے ہم جواب دیں کوئی حساب دینا ہے کہ میں نے جو مجھے تنخواہ ملتی تھی وہ میں نے کیا کی کیسے خرچ کی تو جتنا کم ہے اتنا کم حساب ہوگا ہم سے میرے پاس ایک صاحب تشیف لاتے تھے میں نے ان کو منع بھی کیا کہ ان چکروں میں نہ پڑیں گے تو میں نے انہیں بتایا کہ جب آپ رب کے ہونے کی بات کرتے ہیں مجھے رب کا قرب چاہیے یا رب کی دوستی چاہیے تو ہوتا کیا ہے کہ رب سب سے پہلا کام ایک ہی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ رسک کی کمی آ جاتے ہیں اور نائنٹی پرسنٹ لوگ اسیوں بھار گیا تھے ہیں یہ سختی برداشت نہیں ہوتی تو جن صاحب نے آپ سے کہا ان کو چاہیے تھا ایکسپلین کر دیتے بات درست کہہ رہے ہیں لیکن ادھوری بات کہی تو آدمی کے ذہن میں مختلف کی ذہن کو سوالات آتی ہیں